بسم اللہ الرحمن الرحیم حق نے فرمایا کہ بخشا صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر باعدب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا ہے ہر ستارہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پڑتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں وہ سننی ہوں جمل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت پڑھو صلی اللہ علیہ آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابی کا یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابی کا یا سیدی رحمت اللہ برادرانی سلام آج کی اس حسین نشست کا عنوان یقیناً ہر بندے پہ آیاں ہیں کہ مروف و ممتاز کشمیر دانوہ واجب الاحترام شیخ اللہ رکھا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کی درجات کی بلندی کے لیے اس معافل پاک کا بالخصوص احتوام کیا جا رہا ہے انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے کرم فرما اتنا اچھا پڑھنے والے انتہائی محترم جناب بھائی محمد عثمان صاحب حق پروڈکشن کے حوالہ سے پورے گجرات میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ گجرات کا فقر ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عالم اسلام کے مروف سنہ کانا نے مصطفیٰ کا حسین گلدستہ اپنی خوشبو کو بکھیرے گا اور میں تہدیل سے مشکور ہوں حق پروڈکشن کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی اس معافلے کے منتظمین واجب الاحترام شیخ محمد حسنین صاحب شیخ عبدالغفور صاحب شیخ عبدالمجید صاحب شیخ محمد ارشاد صاحب شیخ محمد شاہد صاحب شیخ محمد شاہد صاحب اور شیخ وسیم صاحب کشمیر کلونی کے جتنے بھی عراقین ہیں یہاں بھی تشریف رکھتے ہیں اشاقہ نے مصطفیٰ آپ تشریف رکھتے ہیں میں سب کو خوشامدد کہتے ہوئے آج کی اس عوان کے موضوع سنہ خانہ نے مصطفیٰ پیکرے سوزو گدار محترم جنب اکمل حسین دریائی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے ذرینا بھوست محترم شہزاد تحسین مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں محمد بیلال موجدی صاحب اور حال ہی میں مدینہ شریف سے تشریف لائے ہوئے مہمان آجی صاحب کو میں سمیمے قلب سے خوشامدد کہتے ہوئے ایک دو مصر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے بھائی جان کے شرول کے مطابق انشاءاللہ مفلپا کو لے کے چلتے ہیں عید کا دن ہے شہر مدینہ ہے آپ کی سبحان اللہ ہے عید کا دن ہے اور شہر مدینہ ہے اپنے گھر سے حضور نکلے خرامہ خرامہ بڑی عزت و شان کے ساتھ میرے آقا خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جب مدینہ شہر کے ایک چراہے پر پہنچے تو منظر بڑا عجیب ہے ایک بچہ ہے جس کے بال گرد میں اٹھوئے لباس مسیدہ ہے پاؤں سے ننگا ہے میرے آقا کو اس بچے پہ پیار آیا میرے آقا اس کے قریب جا کے فرماتے ہیں بیٹا عید کا دن ہے روتا کیوں ہے بچہ کہتا ہے جواب اتنا بچے کا اس کے کلیجہ پھٹ جائے بچہ کہتا ہے آقا یتیم ہو گیا ہوں آج بات کا سایہ میرے سر پہ ہوتا میرا باپ مجھے نئے کبڑے لے کے دیتا سمیہ کھلاتا عید پر مجھے گھماتا آقا یتیم ہو گیا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا تو یہ نہیں چاہتا کہ محمد تیرے باپ ہو علی تیرے چچا ہو زہرہ تیری بہنہ ہو حسنین کریمین تیرے بھائی ہو آقا اس کو لے جاتے ہیں اپنے گھر گھر میں جا کر حسنین کریمین کا لباس پہناتے ہیں حسنین کریمین کا لباس پہننے کے بعد جب وہ بچہ نہا کے میرے آقا کی کلائی کو کھامے ہوئے عید جا کی طرف جاتا ہے حضرات صحابہ قطار قطار میرے آقا کا انتظار کر رہے ہیں بچہ سبانہار صحابہ کو مخاطب کر کے گیتا ہے صحابہ سن لو میرے آقا کا اتنا کرم ہے کہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے گجرات شہر فقیرہ دی بستی ہے بڑے ذرخیض لوگ نے فقیروں کے بین آلے علماء کرام تو بین آلے لوگو اور پڑے پنچہتوں نے سمجھا ناڑے ہو تاریخ خلال باقفیت ہے علم نال تو آڑی گیری تعلق ہے باقفیت ہے پوری توجہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نکاح رحمت حضور کی جوش میں آتی ہے عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نکاح انعیت پہ لاکھو سلام جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا لوگو سن لو جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جو تھے مشلتے بندہ ہو چاہیتا ہے جیڑا تاریخنا تعلق رکھتا ہوئے تو سبحان اللہ کی دات پوری چاہیتی ہے بس طبع جو جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے گواہ ہے گواہ ہے مسجد نبوی کی دیوارے کے سجدہ میں جو شانوں پر نباسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے مسجد نبوی کی دیوارے کے سجدہ میں جو شانوں پر نباسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے ایک مصرہ یارِ گار صاحبِ مزار خلیفہ بلافظ سیدنا صدیقِ اکبر کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ گارِ سور پہ جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یرانہ ٹھہر جاتا ہے قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ گارِ سور پہ جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یرانہ ٹھہر جاتا ہے جسے کہتے ہیں سب حبشی جسے کہتے ہیں سب حبشی اسی حبشی کے چوکھٹ پر نبی کی ذات کا ہر ایک دیوانہ ٹھہر جاتا ہے اور اس مصرے دے آخر مصرہ تے میں بھائی جند مائی کھوالے کرنا ہے اس مصرے دیو بندہ سبحان اللہ بولے گا جڑے محمد والے محمد نو سینے نڑ مندائے دل نل مندائے اندروں مندائے سوچتا نہیں بس توجو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو شہزاد بھائی عثمان صاحب کی بلد ریس ہے بس توجو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں باطل مٹانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں باطل مٹانا ہو وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے اور گواہیں مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدہ میں جو شانوں پر نواسہ ہو تو نانہ ٹھہر جاتا ہے جو شانوں پر نواسہ ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزر مرہوم کے درجات کو غلنگ فرمائے اور شیخ پرادران کی حسین کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کہ ان کے لئے ہمارے لئے توش آخرت بنائے میں آج گیس بزن کے حسین صنعہ خانہ مصطف واجب الاحترام محترم جنبی راجہ غلام دستگیر صاحب میں التماس گزار ہوں تشریف لائیں گے آقا کریم کی لجپال اور حسین بارگاہ میں وقت کے نزاکت کو یقینا خانت سار بھی سمجھے گا اب آپ بھی سمجھیں گے پڑھنے والے اور میں راجہ غلام دستگیر صاحب سے التماس گزار ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آپ گجرہ والے تو آیا میں نے کم از کم توسی تاڑی آواز شہین چوک تک میں نے یاد رہنے چاہیے دی اگے تفر سفر مالک دی مرضی ہے شہین چوک تک تھکا وٹلا دیو محبت نہ بولو نعرہ تکبیر اوہ جیتے رہو سلامت رہو کیا بات ہے تو آڈی نعرہ ایری سال آباد رہے جڑے ہاتھ کھڑے ہوگا مالک دی لاج رکھے تے قدیبی کسے کمی میں اگے نہ اٹھن دنیا دار اگے نہ اٹھن محمد والے محمد اصحاب محمد دی چوکھڑ دے صدا غلام رہنے ہاتھ جڑے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہو کیا بات ہے تو آڈی نعرہ ایری سالت اوہ محصد کے تھیمہ نعرہ ایری سالت نعرہ ای تحقیق نعرہ ای حیدری نعرہ ای غوثیاں تاجدار ختم نبو